بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی جگہ پر کھانا کھانی نہ دسترخوان نہ بچھا کر کھانا کھانے سے کیا عذابت ہے آج اس کے بارے میں بات کیجئے گا دروازے پر بیٹھ کر کھانے سے کیا ہوتا ہے یا کھڑے ہو کر کھانے سے کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ کھڑے ہو کر کھانا پینا شیطان کا قام ہے ابی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اگڑے ہاتھ سے کھاتا ہے کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے کھڑے ہو کر کھانا کھاتا ہے اور آپ کو پتہ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے پانی پینے سے کسی بجاگہ بیٹھ جاؤ پلا تو سہن کے درمیان میں بیٹھ جاؤ بعض خواتین باتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں اور دروازے کے پاس بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہی ہوتی ہیں ان کو بالکل بھی کوئی اس قسم کا کوئی احتمام نہیں وہ کرتی یا دسترخوانی بچھاتی کھانے کا احترام نہیں کرتی ریزک بھی کہیں پر بھی گر جاتا ہے اس کو کبھی اٹھا کر نہیں کھاتی جو بچے نیچے کھانا کر جاتے ہیں تو ان کو ڈانٹی ہیں منع کرتی ہیں کہ نہیں اٹھا کر کھانا جی جرہ سینگھ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر وہی ماں یہ کہے کہ بچے نیچے سے اٹھا کر کھانا ساف کر کے بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ تو جرہ سینگھ بھی مر جاتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور بچے جو ہیں کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں بڑے بھی اسی میں شامل ہیں کہیں پر بھی پانی پی رہی ہوتے ہیں گھڑے اوپر پکھانا پھارے تو اللہ کا عذاب آئی نہ رزق کے تنگی ہو نہ کھانا گھر میں فساد لڑائی جھگڑے جب ہم چھوڑ چھوڑی چیزوں کو چھوڑ چھوڑی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا پیروہ نہیں بناتے اگر ان کے رکم تقمیم نہیں کرتے تو یہ سب گناہ ہے اس سے عذابی قبر عذابی جو ہے جہنم کا عذاب آتے ہیں جو لوگ اس چیز کا حیاء نہیں کرتے جو لوگ کہیں پر بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں کھانے کی عزت نہیں کرتے کھانا لوگ لیٹے ہوتے ہیں دپاؤں میں رکھ دیتے ہیں کھانے ہم کھاتے ہوئے دستخوان کا احتمام نہیں کرتے کھانا کھاتے ہوئے چار پائیوں پر ویڈوں پر بیٹھ کے کھانا کھانا جا رہا ہے جس زمین پر بیٹھ کے کھانا کھانا بہت موتور ہے کچھ جس کے اندر جانا ہے جس زمین کے اندر دفن ہونا ہے وہ بھی تو آپ پہ ہوں گا کبھی تو وہ آ گئے گی کہ اللہ اس بندے نے اتنا میرا احترام کیا اتنا میرا احتمام کیا اللہ اس کو بخش دیں زمین نے کھا جانا ہے زمین نے آپ کو مار دینے زمین نے آپ سے سوال جا کرنے زمین ہی کی پیدا بار ہے زمین کے ہی گھارے سے ہم بنے ہوئے ہیں زمین ہی سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پھر ہم پتہ نہیں کس اس میں خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ شاید ہمارے لئے کوئی جو ہے کوئی رحمت کے فرشتے اتریں گے اور ہماری بخشیش کروائیں گے فرشتے ان لوگوں پہ اترتے ہیں جو نبی بازرہ صلی اللہ کے سنتوں کو پورا کرتے ہیں جو نبی بازرہ صلی اللہ کے سنتوں کو آ کے تک پہنچاتے ہیں تو فرشتے ان کے لئے اترتے ہیں تو آپ بھی جونسہ ہے سنتے نبی بازرہ صلی اللہ کی آحادیثیں سنیں اور لوگوں تو پہنچائیں آج جو میں آپ کا وظیفہ بتانے لگی ہوں مغرب کی نماز کے بعد اکیس مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے ٹھیک ہے الحمدو شریف یعنی سور فاتح اکیس مرتبہ آپ نے پڑھنے کا آخر دو شریف کے ساتھ آپ یہ وظیفہ جو ہے رمضان میں ہر روز کریں رمضان کے چاند نظر آنے کے وقت کریں شب بھارات تب کریں یا پھر آج کر رجت کے دن موتبر دن ان دنوں میں کریں یقین مانیں کبھی بھی کوئی خانچت کوئی پریشانی کوئی بیماری کوئی لڑائی جھگڑا اور رزق میں کبھی کمی نہیں آئی ایک دفعہ یہ وظیفہ رو کیجئے گا اکیس مرتبہ والا خدرو شریف کے ساتھ سور فاتح پڑھیں یقین مانیں رزق آکے ایسے پیچھے بھاگے گا جیسے کہ پانی کی گہرائی پانی جو ہے گہرائی کی طرف بھاگتا ہے آپ ایک دفعہ ہی وظیفہ ضرور کیجئے اور پھر اس کا اثر ضرورت ہے گھر کے دروازے تو اگر یہ رزق آپ کے گھر تک نہ پہنچا تو پیر گئی ہے غربت ہمیشہ کے لئے ختم اتنا رزق آگا کہ آپ کی سوچیں یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت اسے نا امیر نہ ہو اور اگر کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے اونلین جو ہے بچوں کے قرآن کہ ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ اگر آپ اپنے وجہوں کو اونلین قرآن جو ہے پڑھانا چاہتے ہیں یا روحانی علاج یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں جن جنات جادو کا مسئلہ ہے تو ضرور ہم سے رفتہ کریں انشاءاللہ ضرور آپ کی مدرسے والے مدد کریں گے اسے کے ساتھ اپنی سویہن کو اجازت اپنا خیال رکھیں گے دھوہوں میں یاد رکھیں گے جزاک اللہ و خیلق